کاروان حیات کراچی میں انسانی نفسیات اور صحت کی ترقی اور شہوری بیداری کے لیے ملینیم مال میں کیمپ لگایا گیا اس موقع پر اینگر لیول، سیلف اسٹیم اور ہیومن فیگر درائنگ کے ذریعے نفسیات کے میار اور اس کی مجموعی صحت کو جاننے کی کوشش کی گئی کاروان حیات کی جانب سے مختلف لیبل اور پیغامات پر مبنی بینڈز اور ٹی شرٹز بھی فروخت کیے گئے جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے غریب مریضوں کا علاج کیا جائے گا بس امیج بناوا ہے کہ نفسیاتی صحت مطلب کچھ زیادہ سیریس چیز ہو تو اس وجہ سے بھی اکثر جو لوگ ایڈکیٹڈ نہیں ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اپنے بارے میں جاننے میں جو ہم مختلف ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور اچھے سا رسپانس بھی کر رہے ہیں بہت اچھا رسپانس رہا ہے ان لوگوں کا اس ایکٹیوٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا منٹل ایلنس کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کریں اسی لئے ہم نے ملینیم مال چوز کیا تھا کیونکہ یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جو ہمارے اداروں سے کافی دور ہے اور اس علاقے میں لوگوں کو ہمارے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے تو ایک تو ہم چارے تھے کہ لوگوں کو اپنے ادارے کے بارے میں بتائیں اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا منٹل ہیلتھ اور منٹل ایلنس کے حوالے سے بھی اویرنس سپریٹ کریں کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اب پورے ہمارے پاکستان میں ہر چار میں سے ایک پاکستانی کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری کا شکار ہے یہ اچھی ہے بہتر ہے ہونی چاہیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز اور اس سے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ہم جو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ وہ ٹیسٹ ہے جو بقاعدہ سے ایک پراپر اس میں ٹینڈنسیز پتا چلتی ہیں یعنی کہ آپ کس چیز کے لیے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہترین ٹیسٹ ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ میں خصے کا لیول کتنا ہے یا آپ کی سیلف اسٹیم کیسی ہے یا اگر کوئی اپنی پسنارٹی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ایک پسنارٹی ٹیسٹ بھی ہے جس میں ان کو پتا چل جاتے ہیں انڈیکیشنز مل جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی ہے